پی ایم کی سرکشہ چوک پر سپریم کورٹ میں سنوائی آدھ ہوگی گریم انترالین نے جانچ سمیتی کا گھٹن کیا تین سادسیہ سمیتی جانچ کا ریپورٹ سوپے گی سمیتی کو جلد ریپورٹ سوپنے کے نردیش بھی دے دیے گئے ہیں تو پی ایم کی سرکشہ میں چوک کا یہ معاملہ گریم انترالین جانچ سمیتی کا گھٹن کیا اور جلد ہی یہ ریپورٹ سوپے گی تین سادسیہ کمیٹی تو اس کا گھٹن کر دیا گیا ہے پی ایم موڈی کی سرکشہ میں جو چوک کا ماملہ ہے آج اس میں سپریم کورٹ میں بھی سنوائی ہوگی پی ایم کی سرکشہ چوک پر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہونی ہے تو پی ایم موڈی کی سرکشہ میں جو چوک ہوئی ہے اس کو لے کر آج سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی پی ایم موڈی کی سرکشہ میں چوک کا یہ ماملہ ہے جس کو لے کر آج سپریم کورٹ سنوائی کرے گا تین سدسی سمیتی جانچ پر ریپونٹ سوپے گی اور آپ کو بتا دیں گریم انترالی نے جانچ سمیتی کا بھی کچھن کر دیا ہے ایک طرف جہاں سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی تو دوسری طرف گریم انترالی نے ایک سمیتی بنائی ہے جو جلد ہی ریپونٹ سوپے گی تو پی ایم موڈی کی سرکشہ میں جو چوک ہوئی ہے اس کو لے کر اب سپریم کورٹ آج سنوائی کرے گا پی ایم موڈی کی سرکشہ کے چوک کا یہ معاملہ ہے اب یہ ریپونٹ بھی سوپے گی اور اس کو جلد ریپونٹ سوپنے کے نردیش بھی دے دیے گئے ہیں تو پی ایم موڈی کی سرکشہ میں چوک کا یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے اور اس کو لے کر آج سپریم کورٹ سنوائی کرے گا سپریم کورٹ آج پر سنوائی کرنے والا ہے اور گریم انترالی نے جانچ سمیتی کا گچھن کا بھی بات کہی ہے اس کے بعد تین سدسیے کمیٹی جو جانچ کرے گی وہ جلد ہی ریپونٹ بھی سوپے گی اس کو نردیش بھی دے دی گئے جلد سے جلد ریپونٹ سوپنے کے پی ایم موڈی کی سرکشہ میں چوک کا یہ معاملہ ہے پی ایم کی سرکشہ چوک پر سپریم کورٹ میں آج سنوائی ہوگی پی ایم موڈی کی سرکشہ میں چوک کا یہ پورا معاملہ اور پی ایم کی سرکشہ چوک پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوگی حالکہ آپ کو بتا دیں دین سدسیہ سمیتی جانچ کر ریپورٹس ہو پہ گی گرہ منترالی نے جانچ سمیتی کا گٹھن بھی کر دیا ہمارے ساتھ جیپٹی ایڈیٹر آشی سیناجی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آشی سیناجی جس طرح سے لگاتار یہ چوک کا معاملہ آ رہا ہے اور سپریم کورٹ آج اس میں سنوائی کرے گا سب سے مہتون یہ بھی ہوگا کہ تین سدسیہ کمیٹی بھی گرہ منترالی کی طرف سے بنا دی گئی ہے وہ بھی جل سے جل اس میں جانچ سوپے گی کیا جانکار ہے اس کو لے کر آپ کے پاس دیکھیں آج صبح ٹھیک ساڑھے دس مجھے سپریم کورٹ کے مکھے نیادی جشتیس روانہ کے ارزکشتہ والی تین سدسیہ پیٹیس ماملے کی سنوائی کرے گی کل ہی سپریم کورٹ نے ماملے کی سنوائی کے دوران کہا تھا یاشکہ کی کاپی یعنی جو یاشکہ سپریم کورٹ میں داکھی کی گئی ہے اس کی ایک پاپی پنجاب سرکار کو بھی سرک کرے یاشکہ کرتا جس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جب سپریم کورٹ ماملے کی سنوائی کرے گا تب پنجاب سرکار کے وکیل بھی سپریم کورٹ میں موجود رہیں گے تب دیکھنا یہ ہوگا کہ پنجاب سرکار کے وکیل سپریم کورٹ میں کیا کہتے ہیں اسی بیچ پنجاب سرکار نے جو کمیٹی بنائی تھی اس نے اپنی ریپورٹ گری منترالے کو بھیجی ہے حالانکہ یہ پراتمک ریپورٹ ہے اس کی جانکاری بھی مجھے لگتا ہے کہ آج سپریم کورٹ میں پنجاب سرکار دے گی پنجاب سرکار یہ کہے گی کہ ہم اپنی طرف سے جانچ کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پنجاب سرکار کی جانچ سے سپریم کورٹ سنتوشت ہوتا ہے یا نہیں کیونکہ اس سے پہلے اس طرح کے کئی ماملوں میں جب اس طرح کے ماملے ہوتے ہیں تب یاچکہ کرتا کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ اپنی نگرانی میں اس آئی ٹی کا کٹھن کریں یا تو پھر جو کمیٹی کے صدد سے ہوتے ہیں ان کو بدلنے کی مانگ ہوتی ہے لیکن یہ ماملہ تھوڑا سا الگ ہٹ کے ہے کیونکہ یہ ماملہ پردھان منتری سے جڑا ہے نیشنل سیکیورٹی سے جڑا ہوا ہے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ سپریم کورٹ سنوائی کے دوران کیا رہتا ہے بلکہ تو دیکھنے والی بات ہوگی اور مہتپونڈ ہوگی اور کہیں نہ کہیں سب سے مہتپونڈ یہی ہوگا کہ سپریم کورٹ آج کس طرح سے اس پر ڈیسیزن لیتا ہے کیا اس کو کس طرح سے اس کو سنتا ہے لیکن ایک اور جو مہتپونڈ بات ہے گریم منترالے نے جو آج اس پر کمیٹی بنا دی ہے اور اس کمیٹی کو بھی اپنی ریپورٹ سوپنے کے لیے کہا گیا ہے جل سے جل ریپورٹ سوپی جائے گی یہ ریپورٹ کب تک سوپی جائے گی دیکھیں کل ہی گریم منترالے کی طرف سے کیونکہ سپریم کورٹ ہر ان پہلیوں کو دیکھے گا ہر ان پہلیوں کا نرکشن کرے گا جس کے بارے میں آواز اٹھائی جاری ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پی ایم موڈی کی سرکشہ میں چوک جانموچ کرتی گئی پونے دو گھنٹے کا راستہ تیہ کرنے کے بعد پندرہ میٹر وہ منتر سے دور رہ گئے تھے تب راستہ روک دیا گیا اچانک پردرشنکاری آ گئے ہیں ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس میں پردرشنکاریوں کے ساتھ پلس والے پنجاب پلس کے لوگ چائے پی رہے ہیں سب سے مہتوپون بات یہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی ادھکاری کی کوئی ایکاؤنٹی بیٹی یعنی جواب دے گی پنجاب سرکار کی طرف سے نہیں تیہ کی گئی ہے نہ ہی کسی پر گاج گری ہے نہ ہی کوئی کاروائی کی گئی ہے اور یہی بات کھپانے والی ہے اور یہی سوال سپریم کورٹ بھی پوچھے گا کہ آخر ابھی تک کوئی کاروائی کیوں نہیں کی گئی انتظار اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ کرنا ساڑھے دس مجھے کا ہوگا جب سپریم کورٹ اس معاملے میں سنوائی کرے گا بلکہ سپریم کورٹ اس معاملے میں سنوائی کرے گا اور انتظار کرنا ہوگا سپریم کورٹ کی سنوائی کا بے حد مہتوپون بات ابھی تک کسی کی جواب دے ہی تیہ نہیں ہوئی ہے یہی دیکھنا ہوگا سپریم کورٹ کس طرف رخ اپناتا ہے کس طرح سے اس کا آج جو رویہ رہے گا چلیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنڈنے کے لیے آپ کا